دوستو اگر آپ بھی کیل رہول اور ویرات کولی کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو فائنل سے پہلے ہارنے کے بعد جب کیل رہول اداس دے تو ویرات کولی نے ان کے لئے کچھ ایسا کیا کہ سب کا دلی جیت لیا کیا کیا کولی نے کیسے منع جیت کا جشن سب آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کہ الراہول اور ویرات کولی میں بہتر کھلاڑی ہے کون نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو ایپیل دوسر بائیس کا اول لمحہ بہت پاس آرہا ہے جب ہمیں ویڈیتا مل جائے گا آپ کو بتا دے کہ ویڈیتا بننے کی دوڑ میں پہلا کولیفائر مقابلہ کچھ رات کی ٹیم سیفلی جیت کر فائنلز میں قدم رکھ چکی ہے لیکن ایک قدم رکھا جانا تھا پہلے ایلیمنیٹر مقابلے سے لخنو سپر جائنٹس اور آرسیبی کی ٹیم آمنے سامنے آئیں کولکاتا کے ایڈن گارڈن کے میدان میں آرسیبی کی ٹیم کی شروعات اچھی نہیں تھی لیکن اس کے باوجود پارٹیدار کے شتک کے چلتی یہ ٹیم دو سو آٹھ کا لکشے سیٹ کر گئی جسے لخنو کی ٹیم چیز نہیں کر پائی اور چودہ رن کے انتر سے میچ کو ہار گئی مطلب کہ دوستو اب نادستان اور آرسیبی کی ٹیم کے بیچ میں دوسرا کولیفائر میچ ہوگا اور پھر فائنلز کھیرا جائے گا لیکن دوستو آپ کو بتا دیں ہارنے والی ٹیم بھی کوئی کم نہیں تھی لخنو سپر جائنٹس کی ٹیم آج بھی پوائنٹ سٹیبل میں دوسرے پائیدان پر ہے اور ایسی ٹیم کو آرسیبی نے ہارایا یہ واقعی میں اپنے آپ میں بہت بڑی مثال ہے بہت بڑی بات ہے لخنو کی ٹیم لگ بگ جیت چکی تھی لیکن پھر بھی آرسیبی کی ٹیم نے انہیں ہارا کر ان کے منصوبے توڑ دیئے اور دوستو یہ نہیں بھولئے گا کہ لخنو کی ٹیم کے کپتان ویرات کولی کے عزیز دوست کیل راہل ہیں جنہیں برے سمیں میں ویرات کولی نے ہی سمرتن کیا تھا اور آج جب ویرات کولی کی ٹیم جیتی تب بھی وہ ایسا ہی کرتے نظر آئے دوستو کیل راہل کے چہرے پہ اداسی صاف دیکھی جا سکتی تھی جس کے بعد ویرات کولی کیل راہل کے پاس گئی انہیں سہز دیا انہیں پرچساہن کیا اور ان کی تعریف کری ان کی بلے بازی کو سراہا نہیں نہیں دوستو یہ سب کرنے کے بعد ویرات کولی کیل راہل کو گلے بھی لگاتے نظر آئے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دے کہ دونوں بہت گہرے دوست ہیں اور دونوں کے بیچ میں اس مقابلے کے بعد بہت باتچیت بھی ہوئی دائی جسی بات ہے کیل راہل نے بڑی محنت کری تھی ٹیم کو یہاں تک لانے میں کمبھیر کو بھی تو جواب دینا تھا اور ٹیم کو فائنل میں پہنچانا تھا جو ممکن نہیں ہوا لیکن ویرات کولی کا یہ کرنا سب کا دل ضرور جیت گیا پرند دوستو آپ سبی کو کیا لگتا ہے جب بات فائنلز کی آتی ہے تو آر سی بی کی ٹیم کو ابھی آر آر کو بھی حیرانہ پڑے گا پھر جا کے فائنل کا ٹکٹ ملے گا اور اگر فائنل میں گجرات سے مقابلہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ اس سبقت کی سب سے تغری ٹیم ہے آئی پیل کی تو اگر آر سی بی اور گجرات فائنل میں بھڑتے ہیں تو جیتے کا کون نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوست اور بائس کا پہلا ایلیمنیٹر مقابلہ آر سی بی اور لخنوں سبو جائنس کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا مقابلہ اتنا زیادہ رومانچک تھا کہ انتیم موڑ پر آ کر بتا پناہ مشکل تھا کہ جیتے کا کون خیر آپ کو بتا دے دوستو کے مقابلے کی شروعات لخنوں کی ٹیم کے سمرتن میں ہوئی ایڈن گارڈنز کے میدان میں بارش ضرور ہوئی تھی لیکن اس بارش کا فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے سوچا کہ ٹاؤس جیت کر پہلے گیند بازی چونتے ہیں یہاں رہول کا یہ فیصلہ پہلی گیند پر صحیح بھی ثابت ہوا دوستو پہلے اوور کی پانچویں گیند پر ٹیم کے کپتان صاحب یعنی گفاف دپلسز شونے پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد کولی اور رجت پارٹیدار نے مل کر بلے بازی کا پورا موٹچہ اپنے کندھوں پر اٹھانے کا فیصلہ کر لیا دوستو ویرات کولی تھوڑی دھیمی بیٹنگ کر کے اپنے وکٹ کو سمال رہے تھے تو وہیں دوسری طرف رجت پارٹیدار تو مانو پوری ٹیم کی طرف سے بلے بازی کرتے نظر آئیں ایسا اس لئے دوستو کیوں کی ایک چھوڑ سے چاہاں ویرات کولی نے مہدر پچیس گیندوں میں اب تک پچیس رن ہی بنای تھے تو وہیں دوسرے چھوڑ سے رجت پارٹیدار تو اتنی دیر میں اپنا پچاسا پورا کر گئے 29 گیندوں کے اندر ہی دوستو پارٹیدار کے کھاتے میں پورے چار چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے ان کا پچاسا جڑ چکا تھا تب ہی آویش کھان کی گیند پر ایک خوک شوٹ مارنے کے چکر میں ویرات کولی آؤٹ ہوئے 25 رن پر ان کی پاری سماپت ہو گئی میدان میں آ کر اب راجت پارٹیدار کا ساتھ دینے لگے لوم روڑ اور ان سے پہلے میکسوال بھی آئے تھے کیونکہ 9 پر آؤٹ ہوئے اور لوم روڑ بھی 14 پر آؤٹ ہو گئے لیکن دوستو اب دینیش کارتک آ چکے تھے اور دینیش کارتک کتنی توفانی فارم میں ہیں یہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں اور دوستو کارتک کا ساتھ پاتے ہی مانو دھونی کے انداز میں بلے بازی کرتے نظر آئے ہمیں رجت پارٹیدار دوستو ماتر 44 گیندوں میں اس کھلاڑی نے اپنے 92 رن پورے کر لیے تھے اور پھر 49 گیندوں کے اندر اپنا شتک بھی لگا دیا جاتے جاتے فائنلی ہمیں پارٹیدار کے بلے سے 54 گیندوں میں 112 رن نظر آئے جس میں 12 شاندر چوکے اور 7 گگن چومبی چھکے بھی شامل تھے اتنا ہی نئی دوستو دینیش کارتک نے بھی اپنی پاری میں 23 گیندوں کے اندر 37 رن بنا دیئے تھے آر سی بی کی ٹیم نے بڑا سنیارہ دوستو سے بڑا ٹوٹل بنا دیا جیتنے کے لئے دوستو اب لخنوں سبا جائنز کی ٹیم کو دوستو آٹھ رن چاہیے تھے اتنا بڑا لکشے چیز کرنا مطلب کہ نہ صرف اچھی شروعات بلکہ بڑی پارٹنرشپس اور اس سے بھی بڑی پاریوں کی ترکار تھی لخنوں کی ٹیم کو لیکن دوستو آپ کے بتا دیں کہ جو چھٹکا آر سی بی کی ٹیم کو لگا تھا اس سے بڑا چھٹکا تھا کوئنٹن ڈی کوک کا وکٹ گرنے کے بعد گیل راہول اور لخنوں سبا جائنز کی ٹیم کو لگا یہ اتنا بڑا بیٹسمن تھا جو میچ کو پلٹ سکتا ہے لیکن سراج کی ایک گیند پر ان کی ہی نئیہ پلٹ گئی ان کی آؤٹ ہونے کے بعد دوستو کئی نہ کئی آر سی بی کی ٹیم نے پریشر بنانا شروع کر دیا تھا اب لخنوں پر اگلا وکٹ منن وورو کے روپ میں پاری کے پانچویں اوبر میں مل گیا تھا حالکہ تب تک دوستو کئیل راہول نے اپنی توفانی ربطال کو بکڑ لیا تھا لگ بگ پانچ سے دس گیندوں کے اندر ہی ان کے بیس سے پچیس لن تھے اور ایسی توفانی پاری کے چلتے لخنوں کی ٹیم کا سکور بھی تیجی سے بڑھ رہا تھا وہ پچاس پر پہنچ گئے تھے پانچویں اوبر میں جب دوسرا وکٹ گرہ تب تک اور اس کے بعد تو دوستو کئیل راہول کو جیسے ہی ہڈا کا ساتھ ملا انہوں نے سارے باندھ توڑ دیئے ایسی داکڑ بلے بازی کری ایسے شاندار چوکے اور چھکے لگائے جنہیں دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا دوستو ماتر پچیس سے ستائیس گیندوں کے اندر آگے چل کر کیل راہول نے اپنا پچاسا بھی پورا کر لیا اور اس بیچ دیپا خودڑا نے بھی خوب زور لگایا چھبیس گیندوں میں پیتالیس رنچڑ دیئے دونوں کھلاڑیوں کی پاری کو دیکھ کر اب ایسا پتیت ہونے لگا تھا کہ بڑی آسانی سے جیتنے والی ہے لخنوں کی ٹیم تبھی پاری کے پندرویں اوبر میں مرسی بھی کی ٹیم کی پارا کروڑ کی انویسمنٹ آخرکار رنگ لائی ہسرنگا نے دوستو ہڈا کو آؤٹ کیا یہ پارٹنرشپ ٹوٹ گئی اور وہیں سے رفتار دھیمی ہو گئی رنس بننے کی اس کے بعد بیک ٹو بیک سٹوینس کا بھی وکٹ مل گیا ہرشل پٹیل نے ان کو نورن پر آؤٹ کر دیا تھا پارنتو دوستو ایک چھوڑ سے جہاں ہسرنگا نے وگٹ لیا تھا تمہیں دوسرے چھوڑ سے راہول نام کا تحفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا چوکے اور چھکوں کی برسات کرتے ہوئے اس ماشین میں نمبر ہسرنگا کا بھی لگا اور دوستو راہول نے ایک ہی آور میں چوکا اور چھکا جڑ دیا تھا ہسرنگا کو ستاون گیندوں کے اندر کیا راہول کے اناسی رن ہو چکے تھے وہ تین چوکے اور پانچ چھکے تو لگا چکے تھے لیکن جیتنے کے لیے ابھی بھی لخناؤ کی ٹیم کو نو گیندوں میں اٹھائیس رنوں کی ترکار تھی راہول کی آنکھوں میں کیول دوستو جیت کی آگ دکھ رہی تھی لیکن پاری کے انیس سوہور میں ہیزل وڈ نے پورے میچ کو پڑھٹ کر رکھ دیا راہول جب ان کے سامنے تھے تو انہوں نے پہلی چار گیندوں پر تو رن ہی نہیں دیا اور پھر کیل راہول کو ایک ایسی گیند ڈالی کے بڑی آسانی سے وہ کیچ آؤٹ ہو گئے اور ان کی پاری 89 رن پر سماپت ہو گئی جس کے بعد دوستو کوئی ایسا بلے باز ایسا تیس مار کھان بچا ہی نہیں تھا لخناؤ کی ٹیم میں جو انہیں اتنے اچھے بڑے انتر سے جیتا دیں جس کے بعد دوستو آر سی بی کی ٹیم جیت گئی اور دوسرے کالیفائر کے لیے کالیفائی بھی کر چکی ہے جس کے بعد ایوین لیویس نانتی موبر مقابلے کو روانچک ضرور بنایا لیکن انتو میں جیتی آر سی بھی کی ٹیم وہ بھی چودہ رن کے انتر سے لیکن دوستو اپنی ٹیم کی اتنی بڑی ہار کے بعد کیل راہول فابوک نصر آئے انہوں نے آئی پیل سے باہر ہونے کے بعد اپنے بیان میں کہا زیڈ سی بات ہے اس مقابلے میں ہماری ٹیم کی ہار کا قارن ہمارا ہی خراب پردشن رہا ہے جب آپ کیا چیز چھوڑتے ہیں تو زیڈ سی بات ہے میچ کو نہیں پکڑ سکتے رجت پاٹیدار اور ویروہ دیم کا کوئی بھی کھلاری اگر ان فائنلز مقابلوں میں اگر آپ کی ٹیم کے غلاف شتق لگاتے تو چانسز زیادہ رہتے ہیں آپ کی ٹیم کے ہارنے میں جو لگتا ہے کہ ہماری ٹیم کی فیلڈنگ بہت زیادہ خراب تھی اور ان کی بہت زیادہ اچھی انہوں نے اتنکت رن تو جانے ہی نہیں دیے جس سے کی اندیم پلوں میں ہمارے رن لگانے کے باوجود ان پر پریشر ہی نہیں بن پایا اور وہ چودہ رن سے ہی مقابلے کو جیتے ہیں یہ کوئی بہت بڑا انتر نہیں ہے لکش چیز کیا جا سکتا تھا اگر بلے باز اچھا ساتھ دیتے اگر فیلڈرز اچھی ویلڈنگ کر دیں ہاں گیندبازوں نے تھوڑی بہت امپروبمنٹ ضرور کی ہے لیکن اگر آپ کی ٹیم کے سامنے دوسو آٹھ کا لکشے بن جائے تو گیندبازوں نے بھی کیا اچھی گیندبازی کری اس مقابلے میں موزین گھان کے پردشن امدہ تھا لیکن جب سامنے ٹو پلیسز کے ساتھ ویرات کوہلی کا بھی آنباب ہو تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ٹیم جیت سکتی ہے وہ ایک شاندار کمدان ہیں وہ اس جیت کو ڈیزرف کرتے ہیں ہاں لکنوں سوپر جائنز کی ٹیم ایک نئی ٹیم ہے انہیں سالوں لگیں گے اپنی ٹیم کے اہمیت کو سمجھنے میں لیکن اگلا سیزن ہمارا ہی ہوگا دوسو ہار کے بعد کیل راہل بہت زیادہ بھاوق تھے ان کی آنکھیں نم تھی لیکن اب سبی کو کیا لگتا ہے کیا اس بار آٹھ سی بی کی ٹیم فائنل میں پہنچ پائے گی اور پہنچ بھی گئی تو کیا جیت پائی گیا نہیں پیچھے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوسو آئی پیل دوسار بائیس کا پہلا ایلیمنیٹر مقابلہ آر سی بی اور لخنوں سبو جائنز کی ٹیم کے بیچ میں کھیلا گیا مقابلہ اتنا زیادہ رومانچک تھا کہ انتی موڑ پر آ کر بتا پناہ مشکل تھا کہ جیتے کا کون خیر آپ کو بتا دے دوسو کے مقابلے کی شروعات لخنوں کی ٹیم کے سمرتن میں ہوئی ایڈن گارڈنز کے میدان میں بارش ضرور ہوئی تھی لیکن اس بارش کا فائدہ اٹھانے کے لیے انہوں نے سوچا کہ ٹاؤس جیت کر پہلے گیند بازی جنتے ہیں ایل رہول کا یہ فیصلہ پہلی گیند پر صحیح بھی ثابت ہوا دوستو پہلے اوور کی پانچویں گیند پر ٹیم کے کپتان صاحب یعنی گفاف دپلسز شونے پر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن اس کے بعد کولی اور رجت پارٹیدار نے مل کر بلے بازی کا پورا موٹچہ اپنے کندھوں پر اٹھانے کا فیصلہ کر لیا دوستو ویرات کولی تھوڑی دھیمی بیٹنگ کر کے اپنے وکٹ کو سمال رہے تھے تو وہیں دوسری طرف رجت پارٹیدار تو مانو پوری ٹیم کی طرف سے بلے بازی کرتے نظر آئیں ایسا اس لئے دوستو کیوں کی ایک چھوڑ سے چاہاں ویرات کولی نے مہدر 25 گیندوں میں اب تک 25 رن ہی بنای تھے تو وہیں دوسرے چھوڑ سے رجت پارٹیدار تو اتنی دیر میں اپنا پچاسا پورا کر گئے 29 گیندوں کے اندر ہی دوستو پارٹیدار کے خاتے میں پورے چار چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے ان کا پچاسا جڑ چکا تھا تب ہی آویش کھان کی گیند پر ایک خوک شوٹ مارنے کے چکر میں ویرات کولی آؤٹ ہوئے 25 رن پر ان کی پاری سماپت ہو گئی میدان میں آ کر آب راجت پارٹیدار کا ساتھ دینے لگے لوم روڑ اور ان سے پہلے میکسوال بھی آئے تھے جوکہ 9 پر آؤٹ ہوئے اور لوم روڑ بھی 14 پر آؤٹ ہو گئے لیکن دوستو اب دینیش کارتک آ چکے تھے اور دینیش کارتک کتنی توفانی فرم میں ہیں یہ ہمیں بتانے کی ضرورت رہی